حکومت کی دو اتحادی جماتیں کاف لیگ اور ایمکی ایم اس وقت ان کا وزن کافی زیادہ ہے اور وہ جس پلڑے میں بھی اپنا وزن ڈالیں گے اس کی کامیابی کے امکانات کافی روشن ہے ابھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پی ٹی آئی کے حکومت قائم ہے پی ٹی آئی کے پاس قومی سمبری میں 156 نشستیں اور 172 پوری کرنے کے لیے انہیں ایمکی ایم اور کاف لیگ اور اسی طریقے سے کچھ انڈیپینڈنٹس کی حمایت حاصل ہے کاف لیگ سے چودری پرویز نے ان ملاقاتوں کے بعد جو عزرداری صاحب سے اور ایمکی ایم سوہی کہا کیا وہ سنیا پرویز صاحب نے اپنے طریقے سے دیسی طریقے سے بات کہہ دیا ہے کہ ابھی تو سمان رکھا جا رہا ہے ابھی پکنا باقی ہے اس کو پک لینے دیں پھر بتائیں گے وہ کہ دیگ تیار کیا ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا لیکن آمیر خان ایمکی ایم سے کل ہم نے وسیم اختر صاحب سے بات کی تھی وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ مہنگائی سے لوگ پریشان بڑے ہیں لیکن جو بھی بات ہوگی وہ اپنی رابطہ کمیٹی میں لے کے جائیں گے آمیر خان نے آج اس کے اوپر کہا کہا وہ بھی سن لیتے یہ جو مہنگائی کا توفان آیا ہے یقیناً اس پر ہمارا بکنسن ہے اور ہم اس میں ہم چونکہ اتحادی ہیں وفاق کے تو ہم نے وہاں پر بھی اپنی یہ بات رکھی ہے اور اس پر ہم نے اپنی ناراضگی بھی رکھی ہے کہ اس کا ہمیں عوام کی طرف سے بہت مشکلات ہیں ہمیں عوام کے اندر جاتے ہیں عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے تو یہ مہنگائی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہاں اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے اور ہم سب مل کر فیصلے کریں